بھارت کے سلسلہ اس اجلاس میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ بھرپور تیاری کے ساتھ جاریہانہ انداز میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف بھارت کی جانب سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس اجلاس میں کشمیر کے معاملے پر کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہ نکل سکے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور کل پہلے ہی دن بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پر مزید شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون ضرور پیس کیجئے گا تو دوستو کل ہیمن رائٹس کانسل کے بیالیسویں عالمی سیشن کے آغاز پر ہی بھارت کی ساری تیاریوں پر پانی پھرتاوہ نظر آیا جب اقوم متحدہ میں انسانی حقوق کے عالمی سیشن میں ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق میچل بیچلٹ نے انڈیا کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ انڈیا کشمیر میں کرفیو اور بندشوں کے سلسلے میں نرمیل آئے ہیمن رائٹس کانسل کی سربارہ نے صرف کشمیر پر ہی بھارت کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ بھارتی ریاست آسام میں کیے جانے والے بھارتی اقدامات کو بھی چیلنج کیا ہے اور یہ بھارت کی بڑی سفارتی ناکامی ہے کیونکہ بھارت اب تک تو صرف کشمیر پر تیاری کر رہا تھا لیکن آسام کا ذکر بین الاقوامی فورم پر آنا بھارت کے لیے ایسا ہی ہے جیسے پرچے سے ہٹ کر سوال آنا ہیمن رائٹس کانسل کے بیالیسویں عالمی سیشن کے دوران کشمیر پر بات کرتے ہوئے اقوم متحدہ کی ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق میچیل بیچلٹ نے کہا کہ میرے دفتر کو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پر انسانی حقوق سے متعلق صورتحال پر معلومات ملتی رہتی ہیں میچیل بیچلٹ نے انڈیا کی حکومت پر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے زور دیا انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں موجودہ لوگ ڈاؤن اور کرفیوں میں نرمی لائے جائے تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں مل سکیں مجھے انڈیا حکومت کے حالیہ اقدامات پر شدید تشویش ہے جس سے کشمیریوں کے انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ مواصلاتی نظام اور لوگوں کے پرم طریقے سے اکٹھے ہونے پر پابندی آئید ہے اور مقامی سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر میں زیر حراست لوگوں کو اپنے دفاع کا حق دینے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ اہم ہے کہ ایسی فیصلہ سازی میں کشمیریوں کی رائے لی جائے جس سے ان کا مستقبل جڑا ہے تو پہلے ہی دن بھارت سرکار کو مقبوضہ کشمیر پر لیکچر سننے کو مل گیا ہے اور ابھی دو دن مزید باقی ہیں جس میں یقیناً تمام ممبر ممالک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو بری طرح لتاریں گے اس اجلاس کے لیے پاکستان کی طرف سے کافی تیاریاں کی گئی ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر اور کشمیر میں جاری بھارتی بربریت پر بات کریں گے کشمیر پر بات کرنے کے علاوہ پاکستان کی جانب سے کشمیر کی سنگین صورتحال پر ہنگامی بحث بلانے کے لیے ہیمن رائٹس کونسل کے صدر کو تحریری درخواست دی جا سکتی ہے اور کشمیر پر بھارتی بربریت کے خلاف قرارداد بھی لائی جا سکتی ہے اگر ایسا کچھ ہو گیا تو بھارت کے لیے مشکل صورتحال ہوگی اور اس مشکل صورتحال سے بچنے کے لیے بھارت سرکار پچھلے کئی مہینوں سے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے بھارت کی جانب سے پچھلے کئی مہینوں سے اس اجلاس میں کشمیر پر کسی ٹھوس اقدام کو روکنے کے لیے صفارتی پھرتیاں دکھائی جا رہی تھی اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے یونائٹڈ نیشنز ہیمن ریٹس کانسل میں شامل سنتالیس ممبر ممالک سے نہ صرف رابطے کیے گئے بلکہ چین، انڈونیشیا، مالدی، بیلجیم، پولینڈ، روس اور ہنگری کے دوری بھی کیے گئے اس کے علاوہ انہوں نے ساؤت افریقہ، فیجی، آسٹریلیا اور فلپائن اور انڈین آشین ریم کنٹریز جیسے کہ بنگا دیش، ایران، کینیا، ملیشیا، سری لنکا اور تھائی لینڈ جیسے ممالک سے فون پر رابطہ بھی کیا جس کا مقصد کشمیر پر بھارتی اقدامات کو جسٹیفائی کرنا اور ان ممالک سے ہیمن ریٹس کانسل کے اجلاس میں بھارت کی حمایت کی درخواست کرنا تھا بھارت کی جانب سے سفارتی سطح پر کافی بھاگ دوڑ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کشمیر بینل اقوامی ایشو نہیں ہے بلکہ پاکستان اور بھارت کا اندرونی ماملہ ہے اور بھارت نہیں چاہتا کہ دونوں ملکوں کا اندرونی ماملہ کسی بینل اقوامی فورم پر ڈسکس ہو لیکن بھارت کی اس مقاری سے اب بچہ بچہ واقف ہے کہ بھارت دنیا کو کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کا آپس کا ماملہ ہے اور پاکستان جب کشمیر پر بات کرتا ہے تو انڈیا کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور ہمارا اٹوٹ انگ ہے بھارت کی مقاریوں کے باوجود وقتاں فوقتاں بینل اقوامی فورمز پر کشمیر کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور یہی کچھ اقوام انتحدہ میں انسانی حقوق کے عالمی سیشن میں ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق میچل بیچلٹ کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کشمیر میں غیر قانونی جاری کرفیو کو ختم کرے اور وہاں کے شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق جیسے کہ اپنی مرضی سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق دے میری کوشش ہوگی کہ ہیمن ریٹس کانسل کے آج کے اور کل کے جلاس کے اپ ڈیٹس آپ سے شیئر کرتا رہوں اب تک کے لیے اتنے تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ